بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز آج کل جو پی ٹی وی پہ ایک ڈراما چل رہا ہے ارتوگرل اور سوشل میڈیا پر بھی بہت فیمس ہے بہت مشہور ہے اس کے بارے میں آج کچھ بات کروں گی دیکھیں ہم لوگ جتنے بھی یعنی کہ پاکستانی ڈرامے ہیں جتنے بھی پاکستانی کوئی بھی چاہے وہ سٹیج ڈرامے ہوں چاہے وہ یعنی گریلو کہانیوں پر بنے ہوئے ہوں چاہے وہ کسی ناول سے بنے ہوئے ہوں تو ہم لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ اس میں دیکھنا ایک کہانی اگر سبق آموز ہو تو اس کو دیکھنا کوئی برائی نہیں ہے تو ہمیں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تاریخی جو ڈراما ہے تاریخی اور اس کے علاوہ بھی جو تاریخی ڈرامے ہیں ہمیں وہ دیکھنے چاہیے ان کی اردو میں ڈبنگ جو ہے وہ ہوئی بھی ہے یا کروا کے تو وہ ڈرامے دیکھنے چاہیے اس سے جو ہے وہ ہماری نوجوان جو نسل ہے اس کو پتا چلے کہ یہ تمام جو اسلامی ریاستیں ہیں یہ آج آمن کے ساتھ کیوں ہیں اور ان کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں غازیوں کی شہیدوں کالہو اتنا بہا جیسے ہم میں ایک مثال اسی ڈرامے کے لیے دیتی ہوں کہ ارتگرل ڈراما جو ہے وہ میں بھی دیکھتی ہوں اور میں کوئی اور ڈراما نہیں دیکھتی میں صرف اور صرف یہ تاریخی ڈراما میں دیکھتی ہوں صرف اس نیت کے ساتھ کہ مجھے تاریخ کے بارے میں کچھ پتا چلے کہ تاریخی یہ ڈراما ہے اور میں اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بریف کرتی ہوں ان کو بھی میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں اب سے ایک صدی ڈیڑھ صدی پہلے یا کہ یہ چھے صدیاں پہلے اگر ڈراما جو کہانی تھی وہ یعنی کہ اب چل رہی ہے ڈرامے کی صورت میں تو چھے سو سال پہلے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ دین دین اسلام جو ہے یہ حالانکہ اروج پر تھا اور اپنا یعنی کہ سربلندی پر تھا اس کے باوجود اس اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس کی تگو دو میں لگے رہے ہیں کہ جو دین اسلام کو مٹا دیا جائے اور اس کا ایک طریقہ یہ انہوں نے اختیار کیا کہ مسلمانوں کو ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑوا دیا خود تو وہ غیر مسلم خود تو وہ بزدل ہیں یہ بزدل بزدلی ہی ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے وار کرنا یا رات کے کسے پہر میں اس پر وار کرنا تو یعنی کہ دشمن وہ ہی ہوتا ہے جو کسی کو بغیر بتائے بغیر شکشوبے کے چپکے سے پینٹ میں چھرا گھوپے تو اس پر جو ہے وہ وہی ایک دشمن ہوتا ہے اصل دشمن تو وہ ہی ہوتا ہے اور اس دشمن کو بزدل کہتے ہیں تو اس میں بھی ارتوگرل ڈرامے میں بھی جو دکھایا گیا ہے کہ سلیبی اور منگول جو ہیں وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسے یعنی کہ صرف اور صرف سلطنت پر قابو پانے کے لیے یعنی کہ اپنے بادشاہی جو ہے وہ جمانے کے لیے تو انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا قتل عام کیا اور بزدلی میں اور دھوکہ دہی کے ساتھ اور جو اس میں یعنی کہ مسلمان لوگ جو تھے وہ بھی ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے یا اب دکھائے گئے ہیں کہ اس وقت بھی یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کافروں کے ساتھ مل کر غیر مسلموں کے ساتھ سلیبیوں کے ساتھ مل کر یا منگولوں کے ساتھ مل کر تو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں اور صرف اور مقصد ان کا کیا تھا کہ دولت کو حاصل کرنا چوری چھپے ورنہ اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا صرف اور صرف ان سے وہ شرفیاں لیتے تھے روپیہ پیسہ لیتے تھے اور اپنا ایمان بیج دیتے تھے حالانکہ یہ وہ لوگ بھی یعنی مسلمان تھے تو اتنی قربانیاں انہوں قبیلوں نے دی یا ترکوں نے دی مطلب کتنی قربانیاں دی اور کتنی قربانیوں کے بعد اسلام جو ہے انہوں نے مسلمانوں نے صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے اتنی قربانیاں دیں اور جو غازی ہوئے اور جو شہید ہوئے جن اللہ پاک نے شہید ہونا لکھا تھا تو ان کو اللہ پاک نے درجات بلند کی اور اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنرل الفردوس میں عالی مقام تعافر مائے اور جو غازی ہوئے ان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی جنرل الفردوس میں عالی مقام تعافر مائے کیونکہ اس وقت ان میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور نوجوان نسل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں ہم آج ہم ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں اتنی لاپروائی اور ہم دین اسلام کے خلاف ہم مسلمان ہو کے اور دین اسلام کو اور اپنے ایمانوں کو ہم بیچ رہے ہیں ہم دوسروں کے پیچھے لگ ہم ان کے روپ دھار رہے ہیں غیر مسلموں کا روپ دھار رہے ہیں اور کیا کیا معاملات ہمارے سامنے آرہے ہیں اور اس کے باوجود ہم نہیں سمجھ رہے ہم نہیں سوچ رہے تو یہ پاکستان ہی کو دیکھ لیں کہ ہمارے بڑوں نے یا ان سے بڑے جو تھے انہوں نے کتنی قربانیاں دے کے تو اس ملک پاکستان کو یعنی کہ ایک وجود دیا ہے تو اللہ پاک قائد عظم محمد علی جناہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے تو ان کی کتنی قربانیاں ہیں اور جو لوگ پاکستان کی محبت میں وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے راستے میں کوئی زبا کیے گئے اور کئی قتل کیے گئے اور ان کی عزتیں پامال کی گئی اور کیا کچھ نہیں ہوا تو یہ تمام چیزیں یہ تاریخ کی کتابیں کتابیں پڑھنے کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو کتابیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر اتنی سہولت دی گئی ہے ہمیں چاہیے ہماری نوجوان نسل لڑکے ہیں ہم ان کو کہیں خود بھی دیکھیں کہ دیکھو کتنی قربانیاں دے کر دین اسلام جاگر کیا گیا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی کیسی کیسی قربانیاں اور آج ہم کیا کر رہے ہم دین اسلام کو جو ہمارا اپنا دین ہے ہم اس دین اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم کس دگر پر جا رہے ہیں ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے قدر اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری کوئی اس پر قربانی نہیں ہے ہمیں پلیٹ میں سجا سجا جیسے کھانا آگے آجاتا ہے تو اسی طرح ہمیں سجا سجا کھانے کی طرح اسلام پلیٹ میں رہ کر ہمیں ملا تو ہماری اس پر کوئی قربانی اس وجہ سے ہمیں قدر نہیں ہے تو قدر ان سے پوچھیں صحابہ کرام سے پوچھیں پیغمبران دین ان سے پوچھیں اور اللہ جنہوں نے اس دین کے لیے اپنی ہستیاں تک مٹا دیں ان سے کوئی پوچھے کہ کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں تو یہ ہے کہ میرا آج یہ پیغام سمجھ لیں کہ ارتوگر رول ڈراما اسے دیکھنا چاہیے تو باقی یہ کوئی اس چیز کو کہے کہ یہ ٹائم بیسٹ کرنے والی بات ہے نہیں اگر انسان اللہ تعالی انسان کی نیجت کو دیکھتا ہے اگر انسان اس نیجت سے دیکھے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں ہمارا ایمان تازہ ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی برائی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل موبائلوں چاہیے اس کا اور نوجوان نسل پر اچھا اثر پڑے گا اور ان کا جذبہ جو ہے اور جو جو ہے وہ دوبارہ سے اجھا کر ہو گا تو میری دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک دین اسلام پر استقامت دے اور ہم نام کے مسلمان نہ بنے ہم اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھوں گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ